اسلام علیکم آسی بھائی کیا حالے والے ٹھکر آگئے ہیں آسی بھائی آج فرنیچر آشاءاللہ بڑا اچھا بری بری دکان لگ رہی ہے اور فرنیچر بھی آج بڑا نیا لگ رہے ہیں تو یہ اس کے بارے میں تفصیل بتائے گا کہ کون کون سا فرنیچر آج آپ کے پاس آیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ بڑی اچھی چیز آئی وی ہے میرے پاس اور ٹی ٹول یہ پورا کام ہوا ہے اس پر کارونگ کا بہت اچھی کنڈیشن میں فریش کنڈیشن میں تو یہ آپ کو پڑی گی ٹول ٹھاؤزن کی آپ کو پتہ ہیں میرے پرائز الحمدللہ ریزبل ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے کم سے مہنگی نہیں ملے گی یہ ٹول ٹھاؤزن کی پڑے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ایکسٹرورنری کام ہوا ہے اس پر بیڈ رسنگ کا آپ اس کی مینا گری دیکھیں اور اس کا سائز دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ بہت ہی ہےوی بناوا ہے اور سالےد لکھڑی کے اندر بناوا ہے جس کے ہماری گارینٹی ہے سالےڈ رسنگ کے اندر بناوا ہے بہت ہایوی گ considersی بناوا ہے اسی طرح یہی کون سی لکھڑی ہے اس نے بھائی سیشم ہوگا میری گارینٹی ہے اور بہت ایکسٹر سائز ہے آپ میری ہائٹ دیکھیں میری ہائٹ سے بھی کروس جا رہا ہی ہے یہ بہت بڑا بناوا ہے بہت منتب اس طرح آپ کو چھوٹے ملتے ہیں بہت ہیوی سائز ہے بہت ایکسٹر آرڈنری بناوا ہے ساری اس میں ہینمنٹ میں ناکاری ہوئی ہے سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے کوئی فائیور نہیں ہے کوئی کہیں چیپ بوڑ یا کوئی ذرا سی بھی چیز یہ بھی ٹوٹل ششم کا بناوا ہے یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا پڑے گا آپ کو بہت اچھی کنڈیشن میں پولیش وغیرہ کر گئے فریش کر گئے دیں گے اس لیم نیا تقریباً تین لاکھ روپے کا ہے بہت ہی خوبصورت بناوا ہے یہ اگر الگ سے لینا چاہیں تو آپ کو تیس ہزار مل جائے گا یہ 30,000 کا بلکل فریش کنڈیشن میں فرم فریم سب ایون کنڈیشن میں یہ دیکھیں یہ اس کی میچنگ دیا اگر کوئی اگر الگ سے لینا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لیے آپ یہ آپ کو 28,000 ہے پڑے جائے گا فوڈ سیٹر بلکل فریش کنڈیشن میں 30 سے ہم سکم سیل نہیں کر رہے آپ کے ریفرینس ہے چینل کے ریفرینس ہے 28 میں آپ کو سیل کر دیں گے صحیح ہو گیا اچھا اس کے لیے یہ دیکھ لیے یہ بیٹ ہے ریسنگ ہے دو سائیٹ کی ٹی ب اور 3 ڈور کا بڑڈ ہے یہ اگر آپ لیں گے تو آپ کو 75,000 کا پڑے گا پولیش وغیرہ کر کے فریش کر کے دیں گے نیڈزن کا لٹس بناوا ہے کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ہے بیٹ وغیرہ صالیڈ لکڑی کے بنے میں ششم ہے گیرانٹی ہے اس کی ہماری یہ دیکھ لیجئے یہ صوفا سیٹس ہے بہت ہی ویل کنڈیشن ہے یہ سارا اس کے اوپر صالیڈ لکڑی کا کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سب ہینڈ مڈ ورک ہوا ہے ماسٹر ملٹی فارم کو فارم لگا ہے ک اس میں آپ کو شیڈنگ وغیرہ کر کے گولڈ کی اور اور اس کو خوبصورت کر کے دیں گے یہ آپ کو پڑے گا 35,000 کا 35,000 کا ریڈی کر کے فریش کر کے دیں گے بالکل آپ کو الحمدللہ 100% آپ جس کو بھی دکھائیں گے تو یہ پسند آئے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ صوفا کم بیٹ رکھا ہے جو یہ بیٹ بھی بن جاتا ہے اس طرح کھل جاتا ہے پورا اوپن ہو جاتا ہے پر پاس جگہ نہیں ہے صوفا بھی بن جاتا ہے یہ آپ کو پڑے گا 16,000 کا 16,000 کا ہمارے اس کے ہول سیل کے ریٹ ہے اس میں جو مردی جاتا ہے آپ کلر بنوانا چاہتے ہیں ڈیزین بنوانا چاہتے ہیں آپ رابطہ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں صوفا سیٹ بہت ہی ایکسٹرارنہ دی آپ اس کی کاروینگ دیکھیں آپ اس وقت کام دیکھیں کتنا ہیوی ہوا ہے اور کپڑا فرم بلکل فریش شڑا ہے کہیں سے بھی اس میں اندر کچھ بھی نہیں ہے پورا آپ کو شیک کر آگے دیں گے اے ون کنڈیشن میں تین اسلاح ٹیبلے بھی ہیں وہ پر پڑے بھی یہ دیکھیں ان میں کام ہوا ہے سارا یہ ٹیبل میں سولیڈ ششم کا بنایا ہے اہی سے بھی کچھ بھی نہیں ہے پورا چیک کر آگر فریش کر کے فریش کر کے دیں گے آپ کو یہ ایٹی ٹھاؤزن کا پڑے گا اسی ہزار بھی یہ پر پاس سولیڈ برما ٹیگ کا سوپر سیٹ بڑا ہے اس میں سارا کام ہوا ہے ٹیگ کا بہت بھی ایکسٹرارنری بنایا ہے سو موم فریم فریم سب بلکل فریش کنڈیشن میں یہ ون کنڈیشن کے اندر بنایا ہے اسے تین ٹیبلے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ تین ٹیبلے رکھی ہیں یہ بھی دکھات جنسے میں لے کر آئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی سے سو سل پرانا ہے یہ انڈیا کے ٹیم کا ہے مجھے آئی ڈانڈ نو میں اس کے بارے میں تھوڑا برما ٹیک کی میری تھوڑی سی کم فیلڈ ہے تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہے نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا پران ہے اور یہ ڈیڑھ لاگ روپے کا پڑے گا فائنل ایک لاگ ایک لاگ بیس ہزار روپے تو یہاں شاپ والے دے رہے ہیں اتنی سردرس کی لکڑی استعمال د اور اس میں کتنے پیس ہیں یہ ہے یہ 5 سوٹر ہے یہ 5 سوٹر ہے یہ دیکھیں یہ 5 سوٹر ہے اور اس سے یہ 3 ٹیبل ہے یہ ایک سوفا سیٹ دیکھیں اس کی میں آپ کو سوٹس بھار چیک کر دوں گا جس پہم نیا کپڑا چلا رہے ہیں نئی فیبرک چلا گے دیں گے ہے سالڈ سی شم کا بنا با فرم بہت خوبصورت ہے کپڑا اس پہ نیا چلا دیں گے فارم نیا چلا گے دیں گے پچاس ہزار روپے کا پڑے گا ریڈی کر گے فریش کر گے آپ کو اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک آئیرن کا یہ 10,000 کا پڑے جائے گا یہ بہت اچھا اور بہت بھاری بنا بہت اس کا ویٹ ایسا ہی ایسے اٹھا بھی نہیں ہے اچھا ٹھٹھا گ اس کا وزن ہے 10,000 کا دے دیں گے آپ کو یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ یہ لکڑی کا صولیٹ کام ہوا ہے اس کے اوپر بہت ہی فریش کنڈیشن میں رکھا ہے بہت ہی دیکھیں اس کے دو سائد ٹیبل اور درسنگ ٹیبل کا بھی بہت ایکسٹر اورڈری کام ہوا ہے یہ 40,000 کا پڑے گا چالیز دار پر آپ کو بہت ہی زبردست یہ سائد ٹیبل ہیں سائد ٹیبل ہیں ڈرسنگ ٹیبل ہیں بیڈ ہیں تینوں چیزیں اس کے اندر بہت ہی زبردست قسم کا بنایا ہے ایکسٹر اورڈری چیز بنی بھی ہے یہ آپ کو 40,000 کا دیں گے 40,000 کا ایک یہ شوکیس رکھا ہے لیمینیشن کا بلکل فریش کنڈیشن میں یہ 8,000 کا دیں گے 8,000 کا بلکل نیا گیا ہے بلکل فریش ہے بلکل فریش ہے اور یہ دیکھیں پر ایڈیشن رکھا ہوا ہے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اس کو زوم کریں سارا اس پر کام ہوا ہے ڈرسنگ ٹیبل ہیں اس کے اندر ایڈ پر بہت دیکھیں یہ شوکیسیں چیزیں سارے میں ہے اس کے اندر دیisser کے اندر وجہ دیں گے بہت ہی خوبصورت بنا ہوئے نیٹ دنگا ہے بیٹر ڈریسنگ ہے دو سائیٹ ٹیبلز ہیں ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں 55000 کا پڑھے گا پچھ میں گا پچھ میں گا پچھ پن آزار بہت ہی اچھی کنڈیشن میں بہت ہی مطلب ویل کنڈیشن ہے ساف سترا ہے اچھا یہ جو اوپر پڑھیں یہ سائیٹ ٹیبلز ہیں اسکی شیشے ہیں انکہ اپر بہت اچھی کنڈیشن میں بلکل فریش ہے یہ آپ کو ریڈی کر کے دیں گے آپ کو ففٹی ٹھائپ ٹاؤزن کا پچھپنہ دار اس لئے یہ میرے پاس سوڑی چی جگہ ہے نیتی تو پیشے رکھا ہے بیٹر اڈریسی ہے بیٹر اڈریسی ہے بیٹر اڈریسی ہے بلکل فریش کنڈیشن میں پولیش وارہ کر کے ایون کنڈیشن میں یہ کون سی لگڑی ہے سشم کا بناوا لیکن یہ تاہی مکس ہوتا ہے لیکن اس کی بھی لائف ہے لائف ٹیم والا ہے اچھی چیز ہے اچھی مٹریل کا بناوا اور فریش ہے یہ پچاس ہزار بیٹر پڑے گا کمپلیٹ آپ کو پولیش وارہ کر کے فریش آپ کو کر کے ایون کنڈیشن میں کر کے دیں گے یہ اوپر آپ دیکھیں جمبو سائز کی شیئرز رکھی میں بہت ہی فریش کنڈیشن میں کام سے لیس ہے بھوری یہ ٹوئنٹی فائف ٹاؤزن کی دو پڑیں گی نیا کبڑا چڑھا ہے نئی فارمنگ ہے پولیش وغیرہ ہوئی بھی فریش ہے بلکل اور میں نے آپ کو جو سوفا دکھایا تھا یہ ایک جھولے بھی رکھا ہے میرے پاس وہ دیکھیں جی جی جھولا جھولے گا بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں بقیدہ اس کے اوپر شیڈ بھی ہے شیڈ بھی رکھا ہے بہت بیل کنڈیشن میں فورٹی ٹھاؤزن کا پڑے گا چالیس راہ کوئی بھی چیز آپ کو سیل کرنی ہو فنیچر میں ایکس وی زیٹ کسی بھی طرح کی سامان ہو تو آپ بلکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیٹ میرا چوبیس گھنٹ ہے آن رہتا ہے آپ واتس اپ پہ مجھے تصویریں بھینجیں میں جو ہوں کسی اپنا نمبر شاؤڈ کر دیجئے بلکل بلکل میرا نمبر یہ ہے 0383648405 آسف میرا نام ہے دکان کا جو ہے نا وہ ایڈریس بتائی گا آپ کی شعب جو ہے یہ کہاں پہ ہے بھائی میری شعب جو ہے صدر میں آپ کسی سے معلوم کریں گے سن پیٹرک سکول کا ہے تو بڑا فیمیس ہیں یہاں پر آرمی پبلکل سکول اور سن پیٹرک سکول تو وہاں اسی لائن کے اندر ہی فنیچر مارکٹ پڑھتی ہے جس کا نام ہے لائنز ایریا فنیچر مارکٹ نہیں تو یہاں پہ پوچھ لیں آپ آگے کہ گلدار سنس پر جانا ہے آسف بھائی کی دکوان پہ تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو اسپرین کر دے گا گائٹ کر دے گا انشاءاللہ